بلکل ٹھیک اچھا میرا ہم تھوڑا ٹاپک چینج کرتے ہیں ٹاپک اب آج ایک اور ہیپننگ ہوئی ہے وہاں جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ مقصود سنشستوں کا ہے اس پہ جو پارلیمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے اس پہ میں سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے خبر ہے اس کو ڈسکس وہ میں اب بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو قانون سازی ہوئی ہے آج بقاعدہ قانون بل منظور ہو گیا اب صدر کے دسترد کے بعد وہ بل بن جائے گا اس بل کے بعد جو سپریم کورٹ کا مقصود سنشست کا فیصلہ ہے وہ غیر محصر ہو جائے گا اس بل میں ہے کیا اس بل میں تھا کہ کوئی جو جس شخص نے ایک دفعہ حلف نامہ اگر کسی جماعت کو جوائن کرنے کے لئے جمع کروا دیئے تو وہ دوسرا حلف نامہ نہیں جمع کروا سکتا وہ جو فورٹی ٹو ارکان جن کو ازاد بھی ٹھلیر کیا گیا تھا کہا گیا تھا اب تم دو آ کے دوبارہ پی ٹی جوائن کر لو اب وہ نہیں ہو سکے گا دوسرا اس میں یہ تھا کہ اگر کسی جماعت نے اپنی وہ فہرست جمع نہیں کروائی مخصوص نشستوں کے لئے الیکشن سے پہلے تو ان کو محصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی یہ دو چیزیں ہیں اب اس کے بعد یہ جو بل منظور ہو گیا تو اب تو وہ فیصلہ بیسے غیر محصر ہو گیا اچھا اس کا ایک اور جو فائدہ اٹھایا ہے اس نے الیکشن کمیشن نے اس کو سپورٹ ملی ہے اب الیکشن کمیشن آج ایک ریٹ پیٹیشن فائل کرنے جا رہا ہے نظر ثانی کی سپریم کورٹ میں اس میں وہ یہ کہے گا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی دارہ ہے تو اپنے تیارات کا سپریم کورٹ میں وہ دفع کرے گا کہ ہمارا یہ آئینی حق ہے کہ ہمارے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور وہ یہ کہے گا کہ جو ازاد رکان ہیں ان کو پندرہ دن کا وقت دینے پر وہ اعتراض آئید کرے گا کہ آئین میں تو تین دن کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے پندرہ دن کیسے دیئے ہیں آپ وزار جڑوں سے پوچھے گا جا جے پھر بتائیں کہ بھئی آئین میں کہاں لکھا ہے وہ نکال کے دکھائیں گے تو یہ ایک خبر تھی یہ میں نے کہا بتا دوں اب میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آج جو ب دل منظور ہو گیا ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں کیا پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو کا باور کروائیں گے سب کو جو جو بھی پارلیمنٹ کے اوپر املا کرتے ہیں علی صاحب دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس یا سیاستانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ بڑے کمزور ہیں یہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پارلیمنٹ والوں سے بات نہیں کرنی میں نے سیاستانوں سے بات نہیں کرنی میں نے صرف فوج سے بات کرنی ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ہم لوگ منوان تسلیم کرتے ہیں یہ جو نواز تیر صاحب کو اس وقت اکامہ پہ نکالا تھا نا پانامہ والوں میں اگر اس قسم کا پارلی میٹ اس وقت جواب دیتی نا اٹھا کر باہر پھینکتی تو آج پاکستان کی یہ تباہی نہ ہوتی اس وقت پارلی میٹ جاتی نا اور پارلی میٹ جا کر بیٹھ جاتی ساری کٹھی اور ان سے جا کے پوچھتی کہ اس قانون کے تحت کس طرح کون سا اٹھا کر آپ نے پھینک دیا تو ایسا آج نہ ہوتا تو میرے خیال میں پارلی میٹ نے آخر کا ٹھک ہار کر تکلیف میں غصے میں مطلب کسی بھی طرح سے اگر آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں بھیجنا بیسا نہیں ہوگا اگر کوئی گانا تھا بڑا مشہور نا بھی چیف ناز اب پتہ نہیں وہ چیف صاحب بس بھی بس چیف صاحب اب وہ بس نہیں بس چیف صاحب والی بات ہوگی تھی سجاد علی صاحب علا کے بس بھی بس چیف صاحب نا ٹینی مور یہ آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے دیکھیں آپ نے ابھی ساری خبر تو بتا دی ہے نیا قانون تو اس میں علی صاحب بنا کوئی نہیں ہے وہ پرانی چیزیں ہیں اس سے پہلے اس کو کہا کرتے تھے فلور کراسنگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ایک دن میں آپ نے اتنے دن تین دن کے اندر اندر پارٹی جوائن کر لی آپ کو پتا ہے سر یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے تھے مہدون صاحب ملتان والے تو کیا ہوا تھا علی صاحب انہ نے چھوڑ دی دی پی ٹی آئی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری پی ٹی آئی کے ساتھ دی ہم دردیاں میں نون لیکی میں جا رہا ہوں لیکن ایسا تو نہیں ہوا تھا نا سر اسی قانون کہتا ہے تو ان کو سیٹ چھوڑنی پڑی سی دوبارہ لیکشن لڑنا پڑا تھا وہ لیکشن ہار گئے تھے آپ کو یاد ہوگا آمل ڈوگر سے وہ لیکشن ہار گئے تھے آمل ڈوگر اس کے بعد ریٹر بن گئے تو اس میں کیا تبدیل لی ہے بھائی پندرہ دن کے اگر پانچ دن کے اندر اندر آپ نے تین دن کے اندر اندر فیصلہ کر لی ہے اور ان تین دنوں میں آپ نے سنی تحاد اگر آپ نے جوائن کر لی ہے تو پھر یہی فیصلہ اگر سنی تحاد آپ نے چھوڑنی ہے تو کیسے ایک آئین سے ہٹ کر جج کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پندرہ دن کے لیے دروازہ کھول دیا آپ نکل جائیں ہم پھر بند کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا نا سر ہو نہیں سکتا تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن صرف دوبارہ پھر نئے طریقے سے نئے طرح سے لکھ کر پارلیمنٹ کی طرف سے دعائی دے کر ترلا دے کر واسطہ دے کر سلوٹ مار کر کہا جا رہا ہے مہراج آپ بھول کہتے ہیں آپ کو یاد لارہے ہیں یہ ہے اچھا اس کے علاوہ سیٹوں والا بتائیں مجھے آپ ایک بندہ ایک عورت جو سیٹ اپنا نام جمع کروانے میں یا کوئی پارٹی الیکشن کمیشن کی دیوئی ڈیٹ سے ایک دن بھی لیٹ ہو جاتا ہے آپ کو یاد ایک بچی تھی وہ اس کا کیا نام تھا وہ جو جو جس کی نون لیگ نے لسٹ میں نام ڈالا تھا اور بعد میں رولا پڑ گیا تھا تو ان کا نام ان کو نکلوانا پڑا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کیونکہ یہ نام ڈل گیا ہے اب یہ نام ڈل گیا یہ نکل نہیں سکتا یہی قانون ہے ٹھیک ہے نا اور پھر وہ جس طرح نام سے نکلا تھا پھر وہ جو ہوا تھا وہ سوشل میرے میں نے دیکھا کہ اس میں اس میں کیا بتایا گیا کیا ہوا کیسے ہوا تو دیکھیں یہ جو نام جمع کروانے والی بات ہے یہ آپ کے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن ہونے سے کتنی دیر پہلے جو جماعت سمجھتی ہے اس کی پچاس ستر اسی نوے دو سو سیٹیں آئیں گی اس حساب سے اس گنتی سے وہ اپنے نام جمع کروائیں گے اور اسی ترتیب سے وہ لوگ بنیں گے جس ترتیب میں نام جمع ہوگئے ہیں علی صاحب آئین کے مطابق وہ ترتیب بھی چین نہیں ہو سکتی تو یہاں پر تو سومنی اتحاد میں جمع نہیں کروائے اور اگر جمع نہیں کروائے تو پھر کس لڑ پیار محبت میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نیجی سیٹیں اور پھر ان کو بھی نہیں دے رہی چلے پہلے لمحے کے لیے مان لیا جائے لیکن قانون تو وہ بھی یہی ہے تو اب یہ جو قانون سازھی ہوئی ہے یہ قانون سازھی پرانی ہے اس کو میرے خیال میں سوائے پہلے اگر چٹے پیپر دیتے ہوں لال رنگ دے پیپر دے اور کھٹے رنگ دے پیپر دے پرنٹ کر کے دیتے ہیں لیکن یہ تقریباً تقریباً مائنس پلاس ہوئی ہے صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے اپنے معزز جسس احبان کو کہ خدارہ آپ ایسا نہ کریں اور اس کی اور اس کی علی صاحب اس میں ذرا تھا مجھے ایک 30 سیکنڈ نے اس کی پارلیمنٹ کی جو یہاں پر پارلیمنٹ کو تقویت ملی ہے پارلیمنٹ جو پہلے فیصلہ کر چکی تھی وہ دو ججوں کے احتلافی نوٹ ہے ان احتلافی نوٹوں نے پارلیمنٹ کو ایک جو پارلیمنٹ کا اصل مقام ہے ان کو واپس دلانے میں بڑی مدد کی ہے وہ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ یہ احتلافی دو نوٹوں کی وجہ سے یا احتلافی دو نوٹ آنے وجہ سے پارلیمنٹ کا حمد اور حوصلہ بڑا اور انہوں نے یہ پہلا تو فیصلہ کر لیا تھا لیکن اب ان کو جو تھوڑا سا کسی جگہ پہ تھا نا کہ یار کیا ہوگا اب ان کو وہ ملا ہے کہ یہ بھیجن آپ کو کوئی ایسا غیر آئے نہیں آپ کے کوئی جو قانون کی کتاب کو ری رائٹ کرے گا تو اس کو آپ اجازت نہ دیں حکم نہ مانیں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی یہ پرانے کا پرانا سارا کچھ میری نظر میں تھوڑا بہت ردبطل کے ساتھ کیا گیا اور یہ بہت ضروری تھا اگر یہ نہ کرتے تو میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں کہ پھر آپ کو پارلیمنٹ کو تعلی لگا دنے چاہیے تھی اور اس تعلی کی چابیاں سپریم کو جا کر چیف جستہ سہبان کے ہاتھ میں پکڑا کر معافی مانگ کر اپنے اپنے کام کاروبار پر واپس لے جانا چاہیے تھا تمام ارکانے پارلیمنٹ کو ملکل ٹھیک ہے نہیں ہے بڑا کمپریانسیب آپ نے جواب دیا ہے اس کا اور دیکھیں دو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دو جو دو ججوں کا اختلافی نوٹ ہے جائے جو تو دو ہیں اقلیت میں ان کا جو نوٹ ہے وہ بہت بروڈر بے میں اگر دیکھا جائے تو اس کا بزن ان آٹھ ججوں سے بہت باری پڑے گا اب ان جو دو ججوں کا اپنا فیصلہ جیسٹیفائی کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گا اب دیکھتے ہیں وہ اپنا فیصلہ جیسٹیفائی کرتے کیسے ابھی تو ان کا تحریری تحریری فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ راو پسند صاحبی ابھی کچھ دیرے پہلے رہائی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر کافی نظامات بھی تھے کافی مواد بھی ملے اب بتائی کر رہائی کیوں ہو گئی ہے جب اتنا سب کچھ مل گیا ہے تو کیا مقصد پورا ہو گیا علی صاحب دیکھیں جب یہ ایک وہ کیا اسے گواہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو گواہ ایک بن جاتا تو پھر اس کو آپ آپ کسی کسی جگہ پر ماف گواہ بن گئے تو آپ پکڑ کر کیا رکھنا ہے اس بچارے نے اس بچارے نے آپ کو پی ٹی آئی کا ٹوٹل کچھا چٹھا جو ہے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب تو ریاست کا کام ہے کہ ان کو بلکہ ہار پہنا کر کہیں کہ یہ بڑے محبے وطن ہے کہ انہوں نے اپنے متن کی محبت میں اپنے ملک کی محبت میں جہاں جہاں بیٹھ کر جو جو بی بیاں اور بندے بچے اور بچیاں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے فیس بک یا ٹویٹر یا جو جو جہاں پر بیٹھ کے بھگیت نہیں کرے تھے وہ ساری آپ کو دے دی ہے وعدہ ماف گواہ بننے کا مطلب ہی یہ ہوتا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیا آپ اس بات سے اگڑی نہیں کرتے کہ وعدہ ماف گواہ بن کے تمام کے تمام وہ جو چاہیے تھے جو سٹیٹ کو ان سے انفرمیشن چاہیے تھی جو ان کے پاس انفرمیشن تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے دے دی ہے اور آپ نے کیا نہیں دیکھا اس کے بعد عمران خان گھٹنوں پر آ گئے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان مافیا مانگ رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان اپنی ٹویٹر ڈلیٹ کر گیا عمران خان کیا اپنے ساتھیوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فوج کے خلاف زمان استعمال نہیں کرنی کیا عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ میری فوج مجھے بہت پیاری ہے مجھے فوج کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا تو رو فسن کے جسم سے جتنا خون آپ نکال سکتے تھے آپ نے نکال لیا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس تھا کچھ نہیں اس نے آپ کو جو کچھ تھا آپ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس کو میرے خیال میں چھوڑنا چاہیے تھا کیونکہ خدا نہ کرے یہ مدہ آپ کے گل پڑتا یہ آپ نے بہت اچھا کیا اس کو چھوڑ دیا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی شہد انفرمیشن اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کو چھوڑنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک پبندی لگائی گئی ہے کہ وہ چھوڑنے کے بعد بھی اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹیز کسی طرح پر پاکستان تحریکہ انصاف کرے گی تو وہ پبند ہے کیونکہ اسی شرط پر وعدہ ماف گواہ بنا ہے وہ دوبارہ وہ انفرمیشن ہے جس طرح عمران خان کو یاد ہے آپ کو کہ اگلے ہونے والے مقدمے قائم جو عمران خان پر آگے ماضی میں جا کر مقدمے قائم ہونے اس پر بھی زمانہ دے دی جائے گی تو اسی طرح راوف حسن صاحب جو ہے وہ اس کے بعد بھی پاکستان تحریکہ انصاف کی طرح سے اگل کوئی ڈیجیٹل دہشتگردی کی جائے گی تو اس کی انفرمیشن بھی دیں گے اسی بات اسی بات پر وعدہ ماف گواہ بن کر چھوڑا گیا ان کو ہم نے بہت آگے کی خبریں دے دی ہیں یہ خبریں بہت ایکسلوسیف خبریں آپ نے دے دی ہیں سر آپ کو آپ کے سامنے ہی ہے میں آپ اب میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ بندہ مطلب بات چھڑ دے بڑا رہا ہوں ان کو رہن دے دے پل لے تھوڑا بہت اچھا نہیں چلے چیگی گئے اچھا میرا سوال آپ سے آخری ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں نے فورچے مذاکرات کہتے ہیں یہ سیاسدانوں کو پاس طاقت نہیں ہے دھو کہ آج پارلیمنٹ میں سیاسدانوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسدان اگر اپنی طاقت دکھانے پہ آئے نہ وہ دکھا سکتا ہے اس نے مشرف کی دور لگوا دی دی جب وہ آئے طاقت دکھانے پہ لانگ مارچ نکالا گجرہ مالا پہنچے تھے مشرف کو گھٹنے دیکھنے پڑے تھے کیونکہ سیاسدان اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا سیاسدان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی جرنیل کا پاس بنی ہوتی کیونکہ اس کے پاس عبام کی طاقت ہوتی ہے بس وہ استعمال نہیں کرتا یا پھر وہ عقل نہیں استعمال کرتا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ان کے پاس طاقت نہیں ہے سیاسدانوں کے پاس میں نے فورج سے مذاکرات کرنے ہیں اور پھر وہ عالمی جریدوں میں انٹرویز دیکھ کر کے مافیاں بھی مانگ رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو بیفکوف بھی قرار دے رہے ہیں کہ میری ہماکتیں ہیں میں نے فورج سے دیا وہ لڑائی جگڑا کیا اور حالات اپنے بگاڑے تو یہ کیا مافی شافی مل جائے گی اور عمران خان صاحب کا ایک 360 کا یوٹن اور اس کو بھی پی ٹی آئی والے وہ گوبر کو حلبہ بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ کیا طرزیں ہوا دیکھیں پہلی بات تو کہ پی ٹی آئی والوں کی تو یہ تربیت ہے ان کو تو یہی سکھایا گیا وہی پڑھایا گیا ہے پتہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں کا پرابلم کیا ہے میرے ایک بڑے ہی میربان دوست ہے پاکستان پپلز پارٹی کے بڑے پرانے لیڈر ہیں جب ذرفکار لی بھٹو صاحب کو آئے تو اس وقت پاکستان سے جو ہے نا وہ ازرکار لی بھٹو صاحب کی محبت اور لڑائی چھگڑے زیالک دور میں آگئے تھے تو اس وقت وہ وہاں سے جو ہے نا وہ باہر آگئے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا میری کچھ دن پہلے وہ ایم سڈے میں رہتے ہیں آہ آہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آہ پاکستان تحریک انصاف ہے نا یہ ایک پارٹی نہیں ایک فرقہ ہے اب آپ اس کو اس اس لفظ فرقے کے اندر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا جو فرقہ ہوتا ہے نا وہ اپنے جو جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے نا وہ پیر ہے وہ فقیر ہے وہ ولی ہے وہ نبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بڑا بندہ ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے اجھڑ اپنے پکے آپ بھی کہتے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کا چار سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ آپ کا کروڑا روپے کا کاروبار اس کو آگ لگ جائے کروڑ روپے کا کاروبار آپ کو آگ لگ جائے تو آپ کہہ نہیں کہتے یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جو جو ہمارے حق میں ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے بہتر ہوا ہے آپ کہتے ہیں نا ایسے سر آپ کے کروڑوں کا ایمان نقصان ہو گیا یار آپ کا ڈھائی سال کا تین سال کا پیارا بچہ آپ سے کسی بیمارے حادثے میں چلا گیا کیسے ہو سکتا یہ آپ کے لیے حق کے بہتر ہو لیکن کیوں کہ آپ کا ایمان ہے اور آپ اس ایمان کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے کیا جو سونا کیا ہے یہ ان عمران خان کے فالورزوں کو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقے والی بات لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں یہ فرقے کی حد تک جلے گئے ہمیں بھئی آپ نے بھی کیا کہا ان کے گوبر کو بھی حلوہ سمجھ کے کھا لیتے ہیں تو جو گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھاتے کون ہے وہ بتایا مجھے ہندوستان میں جب گائیں ان کی روڈوں میں جا رہی ہوتی پشاب کر رہی ہوتی گوبر کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو اس کو اپنی ماں سمجھ دے وہ کیا کرتے ہیں اس کا گوبر کہتے ہیں پشاب نہیں پیتے یہی ہے نا فرقہ یہی ہے نا ایمان تو یہاں پر جن کے بارے میں یہ آپ نے لفظ بولا ہے یہ وہی لوگ ہیں تو اس بات ہے تو دو رہے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے جیسے کہیں گے یہ بات مان لیں گے باقی رہی بات عمران خان صاحب کی تو علی صاحب عمران خان صاحب کا کوئی علاج نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مرتے تم تک اس بندے کا کوئی علاج نہیں کچھ بھی ہو جائے گا شیخہ تھا پیوہ نا شیخہ وڈا شیخ مرن لگا نا وڈا شیخ مرن لگا تو مرن لگا لمحہ پیائے نا تو سارے ہوتے پاسے کٹھے ہو گیا سارے نکے وڈے شیخ ہوتے پاسے کٹھے ہو گیا امران خان صاحب پھر بار بار کہوں گا ایک ہی بار ہے ایک ہی چیز ہے پاکستان کی ترقی کے راہ میں دو چیزیں رکاوٹ ہے ایک چیز کا میں نے نام نہیں لینا وہ آپ کو پتا ہے اور دوسری چیز عمران خان صاحب ہے یہ دو چیزیں رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی ایک کا نام میں نے اس لیے لینا کہ چلے رہنے دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ بھی بڑی ہے بس میں نام نہیں لینا نام کو ہنٹ دینا ہے مطلب کہ وہ جو وہ جو دو نمبری ہے نا جسے کہتے نا کہ وہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے جو پتہ نہیں درمیانہ پتہ نہیں وہ ایک جو رویہ ہے نا جب تک وہ نہیں بدلے گا اور پاکستان سے عمران خان صاحب جا عمران خان کی پاکستان سے جان نہیں چھوٹے گی مجھے یہ بتا ہے علی صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہو شباز شریف کی حکومت ہو اور آپ کی پوری دنیا کی اب تک یہاں پر آ کر لائنے نہ لگی ہوں ایون کہ وہ اپنے وعدے کر چکے ہیں ایون وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایم ویو جو وہ سائن کر چکے ہوئے ہیں ایون کے بہت ساری دوسری چیزیں کر چکے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد ابھی تک ابھی تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں صبح آتے ہیں شام آتے ہیں انیویسمنٹ شروع ہو رہی ہے پیسے کیوں وجہ کیا ایک ہی وجہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا کرے جنرل آسم مرین کا کیا بنے گا جو ہمیں ذمہ داری دے رہے ہیں گرانٹی وہ کہہ کریں گے عمران خان کے اپنے حجون کو لے کے نکل کے دوبارہ پھر ہمراہ کر دے گا عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا عمران خان کہہ رہا ہے ایسے کہہ رہا ہے عمران خان کہہ رہے میری صلاح ہو رہی ہے اور اگر عمران خان کی صلاح ہو رہی ہے تو کس بیس پر صلاح ہو رہی ہے کیا عمران خان کی صلاح ہونے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ وہ عدم استحکام ہے جو عمران خان صاحب کے جاتے ہوئے آتے ہوئے نہیں آئے گا اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیں عمران خان جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اگر وہ کہہ رہا ہے صلاح ہو گی ہے اگر وہ کہہ رہا ہے میں معافی مانگ رہا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے کچھ ایک ہی چیز ہے وہ ہے پاکستان کو مزید تباہ و برباد کرنا کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا اقتدار کے سوا آج بھی دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں اس شرط پر آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کروں گا اگر مجھے آپ میری ایک سو اسی سیٹے واپس کریں میرا مینڈر واپس کریں کس چیز پر اقتدار پر اگر آپ عمران خان کو اقتدار دے دیں گے اس ملک کو کھیلنے کے لیے دے دیں گے وہ آپ کا ملک کا جو رہی شہیق قصر ہے وہ تباہ کرنے کے بعد کہے گا ٹھیک ہے جی میرا کم ہو گیا ہے میں انگلینڈ چلنے ہاں اپنے بچے آپ کو اپنے چو صاحب نکلیا تو وہ پتھا نہیں ہے نکلیا تو پتھا نہیں ہے ایک سو اسی سیٹا تو آپ فریج تک گئے مانو فریج تک گئے چلو فریج ہی دے دیں گے میں 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 اس بات سے کبھی اتفاق نہیں کرتا آن لائن سکرین بیٹھ کر